اسلام علیکم my youtube family how are you all i'm doing great and i hope کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے تو جی میں نے بنایا تھے بچوں کے لیے سینڈوچز تو بہت ہی کمال کے بنے تھے اور میرے بچے تو ایسی چیزہ بہت پسند کرتے ہیں نوڈل سینڈوچز اور اس طرح کا کبھی وہ کہتے ہیں کہ ماما ہمیں روٹی نہیں کھانی تو پھر میں نے بنائے تھے سینڈوچز اور سوری وائس آور کرنے میں اور تھوڑا ایڈٹ کرنے میں تھوڑا دیر ہو گئی تو چلیں جی ویڈیو دیکھتے ہو رہا ہے I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی موزریلا چیز سلائس پڑے ہیں تھوڑا سا آملٹ پڑی ہے اور تھوڑا سا آئل چاہیے پیزا ساوس چاہیے شامی کباب ہے آپ اس کی جگہ آلو کی ٹکی بھی لے سکتے ہیں جو جس کی ریسپی میں دے چکی ہوں اور ہمیں چاہیے بریڈ سلائس ویسے تو میں نے آٹھ سے نو سینڈوچز بنائے تھے تو لیکن ساتھ ساتھ سب لیتے جا رہے تھے تو اس لیے آپ کے سامنے میں فور ہی پریزنٹ کروں گی اب میں بریڈ پہ پیزا ساوس سپریڈ کر رہی ہوں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے اچھا اس کے بعد میں لگاؤں گی موزریلہ چیز سلائس موزریلہ چیز جو ہے بچوں کی ہائٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے مجھے تو آپ چیز کوئی سی بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے موزریلہ پسند ہے اس لیے میں موزریلہ لیتی ہوں موزریلہ جو ہے وہ جلدی ملٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بچوں کی ہائٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور بچوں کی ڈائیٹ میں موزریلہ چیز ضرور ایڈ کیا کریں اب میں یہ جو شامی کباب تھا اس کو میں سپریڈ کروں گی اس طرح آپ ٹونگ سے کر رہی ہوں میں آپ سپون سے کر سکتے ہیں فوگ سے نائف سے جیسے آپ کو کمفٹیبل لگے یہ جی میں نے ایک رکھی ہے اوملٹ اور اوپر میں اس کے سلائسے کو رکھ رہی ہوں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور امہ بابا کاشف بچوں کو سب کو بہت اچھے لگے تھے میرے بچوں کو بہت پسند ہیں اس طرح کی چیزیں اگر آپ اچھا اب میں کیا کروں گی سینڈوچ میکر پہ میں اس طرح سے آئل یہ دیکھیں بریش کی مدد سے میں سپریڈ کر رہی ہوں آئل سارا لگا رہی ہوں لگانے کے بعد میں اس میں یہ جو میں نے سینڈوچ تیار کیا ہے وہ میں اس میں رکھ دوں گی اگر آپ لوگوں کے پاس سینڈوچ میکر نہیں ہے تو آپ طوے پہ بھی یہ بنا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بس ہیٹ دینی ہوتی ہے اور براؤن کرنا ہوتا ہے بس سلائسز کو اور اس میں سب کچھ تو کوک ہوا ہوا ہے بس چیز ہلکی سی میڈٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میں دوسرا بنا رہی ہوں یہ شامی کباب کی بھی ریسپی میں دے چکی ہوں اس کی اگر شامی کباب نہیں ہے تو آلو کی ٹکی کی بھی ریسپی میں اپنے چینل پہ دے چکی ہوں آپ لوگ سرچ کریں آلو کی ٹکی بھائے سہر شامی کباب بھائے سہر تو آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی یہ جی اس طرح رکھ کے اور مزیدار سے ہے بی سے چائے کے ساتھ لیں کوک کے ساتھ لیں سپرائٹ کے ساتھ لیں ایز یو وش یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہلکا سا پریس کر کے ہم نے سینڈوچ میکر کو بند کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جی اور یہ بڑے کمال کے بنتے ہیں اور سمپل سی ریسپی ہے آسان سی ریسپی ہے بچوں کو بڑے پسند آتے ہیں بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے اس کو پھر بند کروں گی یہ دیکھیں کوئی بات نہیں اگر سینڈوچ میکر نہیں ہے تو آپ طوے پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ جی سینڈوچ میکر اب ریڈی ہے آفٹر فائیو منٹس یہ دیکھیں چیز میڈٹو کے باہر تک آ گئی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیا تھا کیونکہ یہ اچھے یہ جو اوپر سے براؤن ہو گئے ہیں میں نے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیا تھا آپ چاہیں تو اس کو کم ٹائم بھی دے سکتے ہیں ہمارے گھر میں ذرا ڈاگ براؤن سے سینڈوچز پسند کیے جاتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو اتنے ڈاگ براؤن نہیں چاہیے تو آپ ٹائم کم بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں مزددار سے سینڈوچز ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ دیکھیں